اسلام علیکم میں ہوں شازے بخانزادہ آخر کار تحریک انصاف کی حکومت نے بھی قطر سے الین جی کا طویل مدتی مہائدہ کر لیا حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ نون لیگ کی حکومت نے دو آزار سولہ میں قطر سے جو مہائدہ کیا وہ تیرہ اشاریہ تین سات فیصد پر تھا مگر ہم نے جو مہائدہ کیا ہے وہ دس اشاریہ دو فیصد پر ہے یعنی کم قیمت پر قطر سے ہی الین جی لیں گے جس سے نون لیگ کے مہائدے کے مقابلے میں سالانہ تین سو سولہ ملین ڈالرز کی بچت ہوگی یعنی دس سال میں تین ارب ڈالرز کی بچت ہوگی ساتھی چار سال بعد قیمت دوبارہ نیگوشیئٹ کی جا سکے گی بہت اہم معاہدہ سائن کیا ہے قطر کے ساتھ قطر کے ساتھ پہلے سے الین جی کا اگریمنٹ چلے آ رہا ہے وہ تیرہ اشاریہ سینتیس فیصد برینٹ کا الین جی کا معاہدہ جس میں عوصتاً ہر مئنے پانچ شپس آتی ہیں آج جو ہم نے معاہدہ سائن کیا ہے وہ دس اشاریہ دو فیصد پہ سائن کیا ہے دس اشاریہ دو فیصد آف برینٹ یہ اکتیس فیصد کم ہے دس اشاریہ دو فیصد میں آپ اکتیس فیصد جمع کریں تیرہ اشاریہ سنتیس فیصد بن جائے گا دس سال کا یہ اگریمنٹ ہے لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ چار سال کے بعد اس کی پرائس ری اوپننگ رکھی ہوئی ہے میں آپ سب کو یاد دہانی کرانا چاہوں گا کہ جو ہمارا اس وقت معاہدہ چل رہا ہے پہلے سے وہ پندرہ سال کا معاہدہ تھا جس میں دس سال کے لیے قیمت فکس تھی دس سال کے بعد باتچیت ہو سکتی تھی قیمت میں سو یہ جو معاہدہ کیا گیا ہے یہ دس سال کا معاہدہ ہے اور اس میں چار سال کے بعد قیمت کی ری اوپننگ کی جا سکتی ہے اور یہ دس اشاریہ دو فیصد پہ ہے اس معاہدے میں ہم دو شپس پر منت ایوریج سے شروع کریں گے اور تین سال کے عرصے میں یہ دو سے بڑھ کے چار شپس تک چلا جائے گا بڑی اہم ڈیولپنٹ ہوئی ہے ہم بار بار پروگرام میں یہ کہتے رہے ہیں کہ طویل مدتی معاہدے ضروری ہیں کیونکہ ملک میں گیس کی ضرورت ہے قیمتوں میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے مارکٹ میں ڈیمانڈ سپلائی کا مسئلہ بھی رہتا ہے اس لیے ملک کی ضرورت اور کیپیسٹی کے مطابق لانگ ٹرم مہاہدے ہوں گے تو غیر یقینی کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی ضرورت کے مطابق گیس ملتی رہے گی گھرے لو اور سنتی سارفین کی ضرورت پوری ہوتی رہے گی اور پھر نظر آیا کہ دسمبر اور جنوری میں گیس کا شدید بہران آیا دیر کرنے کی وجہ سے جنوری کے پہلے پندرہ دنوں میں الینجی ہی نہیں ملی ٹرمینل پر کیپیسٹی موجود تھی الینجی نہیں ملی انڈسٹری کو مشکل کا سامنا کرنا پڑا عوام کو مشکل کا سامنا کرنا پڑا اور ساتھ ہی پاکستان نے جنوری میں 974 میگا وارٹ بجلی فرنے سوائل سے پیدا کی ڈیزل سے بھی بجلی پیدا کی الینجی پلانٹس ہونے کے باوجود ان سے کم بجلی پیدا کی گئی حالانکہ الینجی سے بجلی سوا آٹھ روپے فی یونٹ پڑی اور فرنے سوائل سے سوا بارہ روپے فی یونٹ پڑی اور ڈیزل سے انیس روپے فی یونٹ تک کی بجلی پڑی جس کی قیمت عوام کو ادا کرنی پڑے گی اور پڑ رہی ہے اب حکومت نے قطر سے الینجی کا معاہدہ کر لیا ہے اچھی بات ہے کیونکہ گزشتہ دھائی سالوں میں حکومت بار بار لانگٹرم معاہدوں پر تنقید کرتی رہی بلکہ نون لی کے دور میں کیے گئے لانگٹرم معاہدوں کو اپنے پاؤں کی زنجیر قرار دیتی رہی پھر بلومبرگ میں فروری دوہزار بیس میں یہ خبر بھی چھپی کہ پاکستان طویل مدتی الینجی معاہدوں سے باہر نکلنے کا سوچ رہا ہے کیونکہ اس وقت سپاٹ پر سستی گیس مل رہی تھی این آئی اور گنور سے ڈیل ختم کرنے پر پاکستان تین سو ملین ڈالر کی پینلٹی تک دینے کا سوچ رہا تھا یعنی کہ جرمانہ دینے کا سوچ رہا تھے اس خبر کے مطابق تاکہ سپاٹ پر سستی الینجی خریدی جا سکے سپاٹ تیمتیں گنور اور این آئی کے تیرہ شارعہ تین اور گیارہ شارعہ نو فیصد کے ریٹ سے اوپر چلی گئی اور پھر پاکستان کو بیس فیصد سے اوپر جا کر الینجی خریدنی پڑی یعنی کہ اگر اس وقت یہ معاہدہ ختم کر دیتے تو اور مہنگا پڑتا ویسے ہی الینجی بہت مہنگی پڑی تھی اور گنور کے طویل مدتی مہایدے ختم ہونے پر حکومت ان کی جگہ اب نئے طویل مدتی مہایدے کرنے جا رہی ہے ایک وقت تھا جب ان طویل مدتی مہایدوں کو اس خبر کے مطابق ختم کرنے کا سوچ رہی تھی اس پر پینلٹی دینے کا سوچ رہی تھی اب مہایدے ختم ہو رہے ہیں تو نیا مہایدہ کیا جا رہا ہے یہ جو مہایدہ ہے اس کے حوالے سے آج کیا مزید انہوں نے کہا ایک بیسک سوال اٹھتا ہے کہ ہمیں یہ معایدہ کرنے کی کیا ضرورت تھی اس میں میں آپ کو دو جواب دیتا چلوں دونوں کا ریلونس ہے آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ہمارے جو پرانے کانٹریکٹ ہیں ان میں ایک کانٹریکٹ گنور کا دسمبر میں ایکسپائر ہو گیا ہے اور جو تیرہ شارعہ سنتیس فیصد پہ تھا اور دوسرا گنور کا کانٹریکٹ اگلے سال آج سے تقریباً چودہ مہینے بعد ایکسپائر ہو جائے گا سو جب یہ نیا کانٹریکٹ فولی کیکن کر جائے گا تو ہم وہ دو مہنگے معایدے ریپلیس کر رہے ہوں گے اور پھر تین سال کے عرصے میں دو اڈیشنل ویسلز مہانہ ہم اڈیشنل ڈیمانڈ کو سامنے رکھتے ہوئے اسی ریٹ پہ ایڈ کر رہے ہوں گے اس سے سٹیبلیٹی بھی آئے گی اس سے سیکیورٹی بھی آئے گی اس سے پرائس کی بھی بہت ہمیں فیوریبل ٹرمز ملی ہیں سٹیبلیٹی آئے گی اس سے پرائس کے بھی فیوریبل ٹرمز مل رہے ہیں پہلے ندی بابر صاحبی کہہ چکے ہیں کہ ایسے مہینے بھی گزرے جس میں جو آٹسو ایم سی ایف ڈی کے مہایدے نون لیگ نے کیے ہوئے تھے اس سے بھی کم ایل این جی کی ڈیمانڈ تھی حالکہ ہم بار بار پروگرام میں بتاتے رہے کہ کئی الیکٹرک کی طرف سے ڈیمانڈ موجود تھی مگر انہیں فرنے سوائل دے دیا گیا تھا اب جو مہایدے ایکسپائر ہو رہے ہیں انہی کی جگہ اب نئے مہایدے ہوئے ہیں آرمی چیف نے بھی پچھلے دنوں قطر کا دورہ کیا تھا ندی بابر صاحب سے اس حوالے سے سوال بھی ہوا کہ کیا آرمی چیف نے کردار ادا کیا انہیں کریڈٹ دیں گے تو انہوں نے دیکھی کیا جواب دیا آرمی چیف یا اسکری قیادت بھی پاکستان کی اسکری قیادت ہے وہ کسی اور ملکی نہیں ہے امریک سے نہیں آئی ہم سب کا ایک ہی انٹرسٹ ہے چاہے وہ اسکری قیادت ہو یا سیاسی قیادت ہو کہ ہم وہ کام کریں جو ملک کے لیے بہتر ہو اور ایسا کام کریں جو صرف اگلے دو تین سال جو اس حکومت کی ٹرم کے ہیں اس کے لیے نہیں لانگ ٹرم فیوچر کے لیے بہتر ہو تو آپ کو عام کھانے سے غرض ہونی چاہیے پیٹ گننے سے نہیں ہم نے اس پر تفصیلی بات کرنے کے لیے عدیب آور صاحب کو دعوت دی انہوں نے جواب نہیں دیا ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خزانہ اور نون لیک کے رہنوما مفتہ اسمائل صاحب مفتہ اسمائل صاحب بہت شکریہ ایلین جی کے معاملات میں آپ بھی انوالوڈ رہے تھے اب جو حکومت نے ڈیل کی ہے اور طویل مدتی معاہدہ کیا ہے دس سال کا ہے اور اہم بات یہ ہے کہ چار سال کے بعد پرائس کو ری نیگوشیئٹ کیا جا سکتا ہے مارکٹ کے ڈائنمکس کو دیکھتے ہوئے آپ نے پندرہ سال کا معاہدہ کیا دس سال تک پرائس ری نیگوشیئٹ نہیں ہو سکتی حالانکہ مارکٹ اس کے بعد کریش کرتی ہمیں نظر آئی تھی بس آپ کو کریٹ تو دینا پڑے گا ایک اچھا معاہدہ ہے دیکھئے شازے آپ کو کریٹ دینی ہے تو دے دیں جس نے معاہدہ کروایا اس کو بھی کریٹ دیتے ہیں ہم پیر نہیں گن رہے چلیں کہ جس نے معاہدہ کروایا اس کو بھی کریٹ دیتے ہیں لیکن بات ایدھر سے شروع کرتے ہیں کہ یہ حکومت اور ندیم بابر صاحب تو کہہ رہے تھے کہ لانگ ٹرم معاہدے کرنے ہی نہیں چاہیے سپورٹ ریٹ پر لینے چاہیے بلکہ تو پیسے دینے لگے تھے آپ کے پروگرام میں بولایا آپ ہزار اس کے دکھا سکتے ہیں میرے پاس کلپس موجود ہیں تو اب یہ اچانک ضرورت کیسے پڑ گئی لانگ ٹرم معاہدے کی ندیم بابر صاحب تو یہ کہتے تھے کہ گرمیوں میں گیس کی ضرورت نہیں ہوتی ایک کنٹے ایک کارگو ختم گوایا آپ اس کو دو سے ریپلینس کر رہے ہیں تین سال میں آپ چار سوچے چلے جائیں گے تو آپ گرمیوں کے اندر مہینوں میں ضرورت کیسے پڑ گئی آپ اب تک سپورٹ ریڈ اس سال آپ بیس بیس پرسنٹ کر لیتے رہے کیا تھا آج سے پانچ سال پہلے تو ہمارا جو ریڈ تھا وہ اسپورٹ ریڈ اس زمانے میں چودہ پرسنٹ تھا اس سے سستہ ترٹین پرائنٹ سری سیون تھا اس زمانے کے جو بھی ریڈ تھے اس سے سب سے سستی ڈیل تھی اور ہم نے یہاں پر ایک کانٹریک کروایا پرائیس ڈسکوری کے لیے ایک لانگ ٹرم کانٹریک کیا پانچ سال کا گنور سے اس کا ترٹین پرائنٹ سری سیون پرائیس آئی وہ پرائیس ہم نے کہا کتر کو کہ میچ کرو ان کے پاس آج کل ان کو ہی مل رہی ہے ٹین پوائنٹ زیرو ٹو پرسنٹ میں دس اشاریہ صفر دو فیصد میں لیکن انہوں نے ٹین پوائنٹ ٹو کر لیا انہوں نے پرائیس ڈسکوری کے لیے کوئی کانٹریک نہیں کیا تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پرائیس ان کی اچھی ان کو پرائیس ڈسکوری کرنی چاہیے تھی تو یہ اور پھر اس کے بعد آخر میں ندیم بابر صاحب جب کامران خان کے شو میں گئے تو انہوں نے کہا کہ سلوپ سے تو فرق ہی نہیں پڑتا انہوں نے کہا جو پیسے دے رہے ہوتے اس سے فرق پڑتا ہے تو جب ہم نے اگریمنٹ کیا تھا تو چالیس ڈالر پرائیس تھی ہم نے تیرہ پر پرائیس کیا تھا تو پانچ ڈالر کی پرائیس تھی آج ان کے حساب سے تو چھ ڈالر کی پرائیس ہے تو انہوں نے مہنگا لیا یہ اتنے جھوٹ بول چکے ہیں اس بارے میں اتنے جھوٹ بول چکے ہیں کہ کوئی کریڈیبیلیٹی نہیں ہے مگر یہ جو ایک ایک اللوجیکل آرگیمنٹ ہے اس کو آپ ایک اللوجیکل آرگیمنٹ سے دھنا نا کاؤنٹر کریں کہ جی پرائیس سے فرق نہیں پڑتا سلوپ سے فرق نہیں پڑتا ہے سلوپ سے فرق پڑتا ہے آج انہوں نے بات کر رہے اس دن وہ غلط کہہ رہے تھے آج سا ہی کہا رہے ہیں میں بلکل میں کہہ رہا اس کے دس سال اس کے دس مہینے بعد آپ نے دس سال کا مہائدہ کیا جی بلکل دس سال کا مہائدہ ہے دس سال تک بلکل مہائدہ ہے ہم خوش ہیں اس پہ اور ہم نے اُس دن آپ کو پتا ہے شاید اباسی نے بھی کہا ہے کہ اب یہ لوگ بھی لانگ ٹرم کریں گے اور کر آئے انہوں نے تو دیکھیں میری بات سنیں اگر آپ کے تیس سال تک کے بجلی کے پلانٹس لگے ہوئے ہیں تو کیوں نہیں کریں گے آپ لانگ ٹرم مہائدہ ایک سال بعد کیا کریں گے مطلب آپ کو سپلائی کرنی ہے گیس اگلے تین سال تک آپ نے پندرہ سال کے لئے ٹرمینل لگایا ہوئے ہیں آپ نے تین سال تین سال تک بکی بلوکی اور حویلی بادر شاہ کے پلانٹس کو سپلائی کی گیرنٹی دیوئی ہے تو پیچھے سے آپ سیکیورٹہ کریں گے تین باتوں سے نہیں ہے ایک تو آپ کو ایلنجی سیکیورٹی چاہیے یہ بھی بات درست ہے مگر جو آپ کر سکتے تھے اگر آپ کو نظر آ رہا تھا کیونکہ دس مہینے بعد آپ نے این آئی سے گیارہ شارعہ نو فیصد کا مہائدہ کیا تھا اگر آپ کو نظر آ رہا تھا تو آپ نے دس سال کی پرائس کیوں فکسٹ کی آج جب انہوں نے مہائدہ کیا ہے تو دس سال کا مہائدہ کیا ہے اور چار سال بعد پرائس ری نگوشیئٹ ہوگی آپ کم از کم یہ فلیکسبلیٹی تو رکھ لیتے نا کہ بھئی ہم چار سال بعد اس کو ری نگوشیئٹ کریں گے تین سال بعد ری نگوشیئٹ کریں گے میرے بھائی میرے پاس کوئی کسی کرسٹل بال تھوڑی تھا آپ کو کیا پتا آپ مجھے بتائیے کہ کل اگر آٹھ پرسنٹ ہو جاتا تو کیا عمران خان نے چوری کری ہے اس میں کیا ندیم بابر نے چوری کری ہے اس میں اگر آٹھ پرسنٹ ہو جاتا ہے کیا پرسنٹیج کم نہیں ہو سکتی ہے آج سے تین سال پہلے جو تھا او جی ڈی سی کا سٹاک جو تھا وہ تین سو روپے کا تھا آج کے حساب سے تین ڈالر کا تھا آج دو ڈالر کا عمران خان کے آنے کے بعد کسی کو کیا پتا تھی کہ پینما آئے گا عمران خان آئے گا پاکستان کی مارکٹ کریش کر جائے گی کوویٹ آ جائے گا دنیا کی مارکٹ کریش کر جائے گی چائنہ کی اکانومی سلو ہو جائے گی یہ کیسی باتیں ہیں ہمیں کیا پتا تھی اگر کسی کو بھی پتا تھی او جی ڈی سی کا سٹاک ایک سو آٹ ایک سو دس روپے کا ایک ڈالر کا بھی نہیں اس وقت جب ایک سو پانچ کا ڈالر تھا تو دو سو روپے کا تھا ایک مثال دے رہا ہوں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کیا کرسٹل بال کسی کے پاس تھا آپ نے اگر دس سال کی ڈیل کری بھی ہے تو کرنی چاہیے اور یہ جو ڈیل ہے یہ انہوں نے کری ہے اگر کل پرائس کریش ہو جاتی ہے پھر کیا ان کے پاس کرسٹل بال وینج کی سیاست کرنی چاہیے انہوں نے مجھ کو اور شاید اباسی کو ایلن جی کے اس پہ جیل میں ڈالا تھا ٹرمینل پہ ابھی اس کا بھی ایک وقت بات کرتے ہیں کہ شاید اس کا بھی کیس باقی ہے ان کی جو ڈیل ہے اور ہماری ڈیل جج صاحب نے یہ کہا تھا کہ اس میں کیا فرق ہوگا اگر تم یہ کرو گے تو اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے شو میں آکے بولائے کہ ہم اس ٹائپ کی ڈیل کر رہے ہیں کہ ٹیک اور پے نہیں کریں گے آج کریے نا ٹیک اور پے ڈیل جو جو بات ہم نے کریے اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھا دیئے جیسے ہم نے جیسے دسکا کے اندر ان کی ووٹ چوری پکڑی گئی ہے آج ان کی تمام جھوٹ سامنے آئے ہیں مگر مگر ڈیل سستی ہے دس اشاریہ دو فیصد ایک اچھا ریٹ ہے کمپیٹ ٹو وارڈ میرے بھائی کمپیٹ ٹو دو مارکٹ دیکھو نا آج اگر آپ نے خود سپورٹ لی آئے ٹین پوائنٹ زیرو ٹو پہ ٹین پوائنٹ زیرو فور پہ تو پھر کیا بات کر رہے ہیں وہ لوگ بھی یہی کرتے ہیں یہی کرتے رہے کہ جیسے سپورٹ کی قیمتیں نیچے گئی تو وہ آپ کے لانگ ٹرم مہائدوں پر تانے دیتے رہے اور پھر جیسی سپورٹ پر اوپر گئی تو آپ کے لانگ ٹرم مہائدوں کو ملا کی قیمت بتاتے رہے اب آپ بھی ایک جو اپریل کا آیا ہے دس اشاریہ سفر چار پر آپ اس کی مثال دے رہے ہیں اس سے پہلے بڑے مہنگے ہیں اگر آپ چھ مہینے کا ایوریڈ دیکھیں پاکستان کا تو پاکستان نے بارہ فیصر سے اوپر پر پاکستان نے انہوں نے تو ماشاءاللہ سترہ سترہ پرسنٹ کا قطر سے خرید آئے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے میری گزارش یہ ہے کہ اگر ایک یہ کانٹریک کر لیتے پانچ سال کا جس کا ٹینڈر کر لیتے جس کی پرائیس ڈسکوری کر لیتے اور پھر قطر کو یہ کانٹریک دے دیتے تو ہم کو پتہ چل جاتا کہ یہ پرائیس صحیح ہے کے نہیں ہے مجھے نہیں پتہ مگر پرائیس ڈسکوری میں ایک مسئلہ ہے یہ دوہزار انیس میں کرنے جا رہے تھے قطر کے ساتھ مہائدہ تقریباً گیارہ اشاریہ پانچ فیصد پر پرائیس ڈسکوری کے لیے انہوں نے ٹینڈر کیا حالانکہ ٹینڈر میں قیمت ہے ہاں آئی مگر قطر نراز ہو گیا اس کی ذمہ داری یہ میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں قطر نراز ہو گیا ان سے تو اب یہ مسئلہ ہے آپ سے بھی کہتے تھے کہ اس بات کو پبلک کیا کریں مگر اگر ٹینڈر کرنے جاتے اور پھر قطر سیری نیگوشیئٹ کرتے وہی نرازی ہو جانی تھی ان کی ایک ڈیلے جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا دوہزار اکیس میں مجھے نہیں پتا کہ ان کی کتنی محبت ہیں قطر سے لیکن آپ یہ بلکل کر سکتے تھے کہ آپ ٹینڈر کرتے قطر سے نیگوشیئٹ نہیں کر رہے ہوتے آپ ایک ٹینڈر کرتے ٹینڈر کی جو پرائس آتی ہے آپ اس کے بعد قطر کو بولتے ہیں میچ کر لو اس میں کوئی اتنی بری بات تو نہیں ہے ہم نے پرائس کمری کری آپ یہ دیکھیں نا یہ کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ بار بار کمپیر کر رہے ہیں 13.37 سے جو پانس سال پہلے تھا اس سے نہیں کمپیر کر رہے ہیں آج کی جو دنیا میں پرائس ہے اس سے کمپیر کر رہے ہیں تو اس کی پرائس میں آپ نے کیا بہتر کر لیا ہے کیا دس پرسنٹ پر لوگ لانگ ٹرم کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے پھر آپ نے بہنگا کر رہا ہے اگر لوگ ساڑھے دس پرسنٹ پر کر رہے ہیں تو پھر آپ نے سستہ کر رہا ہے آپ دیکھ لیجئے وہ کہہ رہے ہیں دنیا کی سستی ترین اس وقت جو دیل ظاہر کی گئی ہیں اس میں سب سے سستی ترین دیلے دنیا کی پرائس دیکھیں دنیا کی پرائس دس سے ساڑھے دس کے درمیان ہو رہی ہیں آج کے لیے بات صحیح ہے اگر یہ آج سے آٹھ مہینے پہلے کر چکے ہوتے ہیں جب ٹیفائل گر نے ان کو لیٹر لکھا تھا تو یہ ساڑھے دو نو کے اندر کر چکے ہوتے تھے لیکن چلو اس وقت انہوں نے آپورچنٹی مس کری جنوری کے مہینے میں انہوں نے ایک سو ایک ارب یونٹ بنایا ہے انہوں نے اس سے فرنس آئل سے اتنی گیس کی شورٹیج تھی پاکستان کے انڈرسٹری کو انہوں نے گیس نہیں دی گھروں میں گیس نہیں دی ساری سردیاں جھوٹ بولتے رہے لوگ ساری سردیاں جھوٹ بولتے رہے کہ گیس کی شورٹیج نہیں ہے گیس کی شورٹیج تھی گیس کی پرائسز بڑھائی ہیں اس سے معیشت کو پر خرابی ہوئی ہے اور اب جا کے وہی کرا جو ہم نے کہا تھا ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ لانگ ٹرم ایگریمنٹ کرو گیس کی کمی ہے گیس زیادہ لے کے آ رہے ہیں مگر میں اس کلاوس دیکھیں دو چیزیں اہم ہیں جو آپ الین جی کی بات کریں جو سردیوں میں کرائسز آیا ہے وہ تو ہم بار بار عوام کو دکھاتے رہے ہیں جو غلط ڈیسیشنز تھے ندیم بابر صاحب آپ نہ بھی دکھا دو میرے گھر میں چولا نہیں جلے گا مجھے پتا ہے یہ بات درست ہے اگر میڈیا نہ بھی دکھایا تو جو عوام پہ بیٹھ رہی ہے وہ عوام کو پتا ہوتا ہے مگر اب اس میں جو آپشنز ہیں جو ابھی تک ریپورٹس آ رہی ہیں کہ سردیوں کے مہینے میں دو کارگوز کا اور آپشن موجود ہے ایڈیشنل کا دیکھیں پاکستان کی دیمانڈ سردیوں میں بڑھتی ہے تو اس سے بہتر کیا ڈیل پاکستان کو مل سکتی ہے آپ پہ جو تنقید ہوئی اس کا جواب آپ نے دے دیا مگر مسکرم ڈیل آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں اگر یہ دس سال کا سودا ہے چار سال بعد دیل نیگویشیشن ہے یہ آپشن تب ہوتا ہے جب پاکستان کی مرضی پہ ہوتا ہے یہ تو دونوں کی آپشن ہے اگر اٹھارہ پرسنٹ کی مارکیٹ ہوگا تو کتر والا تھوڑی دے گا یہ تھوڑی آپشن ہے کہ میں اپنی مرضی پہ لے لوں پاکستان اپنی مرضی پہ لے لے میں امید کرتا ہوں کہ ندیم بابر صاحب ہمیں جوائن کریں اس کا جواب دے سکتے ہیں وہ آئے نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں کی مرضی سے ہوتا ہے اگر کتر بھی مانے گا تو ہوگا اگر مارکیٹ اٹھارہ ہم نیس پہ ہوئی برنا تو کتر آپ کو بول دے گا گرمیوں میں کے چار لو پھر نہیں سردیوں کے لیے صرف اپشن نہیں انہوں نے تو کہا ہے نا کہ دو سے ہم چار کر سکتے ہیں دو سے چار کر سکتے ہیں گرمی میں بھی کر سکتے ہیں سردی میں کر سکتے ہیں سال میں صرف چوبیس کا آپشن ہے سال میں صرف چوبیس کا چوبیس کا آپ نے لیا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہیں تو سردی میں اگلے سکتے ہیں گرمی میں کھنے دو روح پارٹیز مانے تو آپ نے کیونکہ یہ کہا کہ کل کو اگر سات اٹھ فیصد پہ چلی جائے تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ عمران خان نے چوری کی ہے یا ندیم بابر نے چوری کی ہے کیونکہ یہ آپ کے ساتھ ہوا تو آپ یہ نہیں کریں گے یہ آپ کا مسئلہ بڑھ دیجئے کیونکہ اس ملک میں معیشت کے ساتھ جو سیاست ہوئی ہے اسے معیشت کا بڑا نقصان ہوتا ہے بڑی انسٹینٹی آتی ہے زل اور انا کے چکر میں انہوں نے سپوٹ بائی نہیں کیا جس کی وجہ سے پاکستان کا ڈسمبر جنوری فروری میں بہت نقصان ہوتا ہے میں یہ سچ مجھ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس قسم کی جو گندی سیاست ہے جھوٹے الزام لگانے کی اور جھیلوں میں لوگوں کو بند کرنے کی بے گناہ لوگوں کو جھیلوں میں بند کرنے کی وہ سیاست ختم کرنی چاہیے اور اگر ہم کو پیل کرنی پڑے گی تو ہم پیل کریں گے یہ تو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ وزیر خزانت تھے اور ایک بات وزیر آزم بار بار کہہ رہے ہیں ہم ماضی کی پولیسیز کی وجہ سے معیشت کی کرائسس میں گئے اور اب ٹھیک ہوئے میں دکھا دیتا ہوں کہ وزیر آزم نے کیا کہا ہم نے ریکارڈ پاکستان کے کرزے واپس کی ہیں کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں کسی گورنمنٹ نے اتنے زیادہ کرزے واپس نہیں کیا اب تک ہم بیس ارب ڈالر ڈھائی سالوں میں واپس کر چکے ہیں چھے ہزار ارب روپے ٹوٹل چھے ہزار ارب روپے کرزوں کی کس نے دے بیٹھے ہیں ابھی تک ریکارڈ کرزے واپس کی ہیں اور آبیسلی کس وجہ سے کی ہیں آپ کی وجہ سے کی ہیں کیونکہ آپ کے دور میں کرزے لیے گئے نہیں مجھے پتہ ہے پوائنٹ ایف یو آپ کا ڈیفرنٹ ہے مگر میں پھر بھی یہ جاننا چاہتا ہوں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انٹرسٹ پیمنٹ واقعی بجٹ کے اوپر ایک بہت بڑا برڈن پاکستان کے ہے اور اس وقت پاکستان میں حالا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹٹ کرٹیل ہوا اور ابھی بھی دو مہینے ڈیفیسٹٹ ہونے کے باوجود دیسمبر اور جنوری میں جو پاکستان کا سات مہینے ہیں اس میں سرپلس ہے مگر بہرحال جو ڈیٹ کا برڈن ہے وہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا برڈن ہے ڈیٹ کا بڑا ہے اس میں تو کوئی بیس نہیں ہے لیکن اب میں ذرا سا اگر آپ کہیں تو میں اس کو ڈی کنسٹرکٹ کرنوں وزیر آدم کی بات کو یہ بات اگنم غلط ہے کہ انہوں نے ایک پیسہ ٹیڈی پیسہ بھی واپس کر رہا ہو پاکستان کے جن دن ہم چھوڑ کے گئے تھے تو پچیس ہزار عرب روپیہ پاکستان کے اوپر کردہ تھا جس میں لوکل اور ایکسٹرنل ڈیٹ سامل شامل تھی ڈالر کا امون تقریباً ستر بلین ڈالر کا تھا چوراسی سو ڈالر چوراسی سو روپیہ عرب روپیہ اب آپ یہ دیکھئے جب ایک سو بیس روپیہ کا ڈالر تھا اب آپ یہ دیکھئے کہ انہوں نے اس کو بڑھا کے سنتیس ہزار ڈالر روپیہ کر دی ہے تو ڈیٹ تو بڑی ہے یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے پیسے واپس کرے ایک پیسہ واپس نہیں کرا مثال کے طور پر میں دونوں آپ کو اگزائمپل دیتا ہوں لوکل بھی اور فورن بھی ابھی چین ابھی سعودی عرب نے کہا کہ ایک بلین ہمارا واپس کرو تو انہوں نے کیا اپنی جیب سے نکال کے دیا نہیں انہوں نے چین سے کرز لیا اور سعودی عرب کو دے دیا یہ واپس کرنا ہوا کریڈٹ سویس کے چار سو ملین ڈالر ڈیو ہے انہوں نے اس کو ری رول کر دیا دو سال کے لیے اور کہ یار دو سال کے بعد لے لینا یہ واپس کرنا ہوا پاکستان گورنمنٹ کا ڈیٹ جو ہے وہ بانڈ جو ہے پی آئی بی جو ہے وہ ڈیو ہوتا ہے اگر سو عرب روپے کا ڈیو ہوتا ہے تو سبا سو عرب روپے کا اور ایشو کر دیتے ہیں پیسہ تو کسی کو نہیں دیتے یہ پیسہ واپس کرنا ہوا یہ جھوٹ بات ہے کہ پیسہ واپس کیا ہے ایک پیسہ واپس نہیں کیا ہے آپ اس طرح سوچیں اگر انہوں نے پیسہ واپس کرا ہوتا تو کرز نیچے آنا چاہیے تھا یا اوپر جانا چاہیے تھا توٹل کرز تو بڑھ گیا ہے ہر پاکستانی کو پچہ ہزار روپے سے مقروض کر دیا ہے تین سال میں انہوں نے دس ہزار عرب روپے کا بجٹ دیفیسٹ کرا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اوویسلی پاکستان کو انہوں نے مقروض کر دیا ہے آج پاکستان کے اندر جو ہم کرز چھوڑ کے گئے تھے ستر سال میں جو کرز ہوا تھا اس کا چالیس پرسنٹ کرز جو ہے وہ عمران خان نے تین سال میں لے کے دکھایا ہے تو یہ تو انہوں نے کرز بڑھایا ہے مگر ایک دیفیسٹ ایکانومی میں جس کے دونوں فرنٹ پر دیفیسٹ ہوں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ہو اور فسکل ڈیفیسٹ بھی ہو آپشن کیا تھا اس حکومت کے پاس آپ لوگ کہتے تو ہیں کہ ہم پانچ شارعہ پانچ فیصد ترقی چھوڑ کے گئے تھے آپشن کیا تھا ان کے پاس کیونکہ آپ خود ہی بتا رہے تھے اس وقت جانے سے پہلے کہ صورتحال کیا ہے معیشت کی طرح دیکھیں اس وقت جو ہے ہماری تھوڑی سی پوزیشن ویک ہو گئی ہے ان ٹرمز اف فورن ایک چینج اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں لوگی چھو بھی بات نہیں اکیس بائیس عرب ڈالر ہوا کرتے تھے وہ ایک آت سال کے اندر ڈیپلیٹ ہوئے ہیں ہم نے دو مرتبہ ڈیویلیو کر آیا تاکہ یہ ڈیپلیشن رک جائے اور اللہ کی مہربانی سے اب سمت جینج ہو گئی ہم کو لگتا ہے اور مارچ میں بڑا اچھا ایکسپورٹ ہوا ہے ایمپورٹ میں کم کم ہی آئیے لیکن اگر آپ کا ایمپورٹ زیادہ ہوتا رہے گا بہت زیادہ اور ایکسپورٹ اتنی تیزی سے نہیں بڑھے گا بلکہ کم ہو رہا ہوگا اور گیپ بڑھ رہا ہوگا فائنانسنگ کا تو کبھی نہ کبھی آپ کے پیسے ختم ہو جائیں گے اگر کسی بھی بڑے برتن میں آپ چھوٹا چھید بھی ڈالنے تو کبھی نہ کبھی وہ چھید سے پانی نکل جائے گا اب کیونکہ یہ چھوٹا چھید ہے اور ہم نے جتنی کوشش کری ہے بند کرنے کی ہم نے کر سکیں اور اگر نگران کو بھی دو تین مہینے کے اندر وہ بند کرنے کی کوشش کرنے پڑے گی اگر وہ چھید بند نہیں کر رہا تو آئیم ایف کے پاس کبھی نہ کبھی جانا پڑے گا آپ کو یہ آپ کہہ رہے تھے کہ آئیم ایف کے پاس کبھی نہ کبھی جانا پڑے گا اگر چھید بند نہیں کیا اگر چھید انہوں نے بند کیا پانچ مہینے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ڈیسمبر جنوری میں ڈیفیسٹ ہے بٹ سات مہینے میں نو سو ملین ڈالر سے اوپر کا سرپلس جس چھیت کی آپ بات کر رہے تھے وہ بند کیا ہے نہیں نہیں میری بات سنیں گزارش میری سن لیں ایک پیسے کا ایکسپورٹ نہیں بڑھایا ہے یہ بات بلت ہے آج بھی ایکسپورٹ جو ہے وہ پچھلے سال سے ساڑھے تین پرسنٹ کم ہے اور جس سال میں مسلم لیگ نون آخری سال تا 14.78 بلین تھی ادھر تک یہ نہیں پہنچے 24.78 بلین میں نہیں پہنچے پہلے سال جس میں کوئی کوویٹ کچھ بھی نہیں تھا صرف کرنسی ڈیویلی ہوئی تھی پانچ سو ملین ڈالر کی پاکستان نے ایکسپورٹ کم کری تھی دوسرے سال پھر ایکسپورٹ کم کری ہے اس سال بڑی باتیں کر رہے لگے کہ ہم نے یہاں جرابے زیادہ بھیج دی ہم نے یہاں بنیان زیادہ بھیج دی ہے توٹل ایکسپورٹ پاکستان کی آج بھی اتنی نہیں ہے جتنی پیشنے سال تھی اور مطلب یہ اللہ کرے بڑھ جائے پہنچ گیا یعنی کہ نئی انڈسٹری لگے گی یعنی کہ برامداد ایک سو اور انیس کچھ عرصے پہلے مجھے نام نمبر تھے سپنننگ ملے بند پڑی ہیں تو یہ نہ کہیں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ میکسیمم پہ اس پہ چل رہی کپیسٹی پہ نہیں چل رہی بارحال لیکن ٹھیک ہے مطلب ہم جو جو انہوں نے اقدم برا حال کر دیا تھا معیشت کا اس سے بہتر ہو گئی ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس پاکستان کے اندر ریسیشن جو ہے وہ اسد عمر اور عمران خان لے کے آئے تھے اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے یہ جو حکومت کے خلاف روز بولتے تھے کہ ڈیفالٹ ہو جائے گا بینکرپسی ہو جائے گی کبھی ایک سو چالیس کی کرنسی کری پھر ایک سو اٹھائیس پہ لے آئے پھر ایک سو ساٹھ پہ لے آئے ایک سال کے اندر اگر آپ چھ مہینے کے اندر کرنسی کو ایک سو بیس سے ایک سو ساٹھ پہ لے جائیں گے یو تنک کہ ایکسپورٹ بڑھ جائے گا یو تنک کہ دوسرے دن سارا ایکسپورٹ بڑھ جائیں گے اس کے بعد آپ نے کرنسی ڈیویو کری ساتھ ساتھ اپنے اتنی سی بات کر لوں کرنسی ڈیویو کری ساتھ ساتھ اپنے آئل مہنگی کر دی گیس مہنگی کر دی بجلی مہنگی کر دی ایکسپورٹر تو وہیں کھڑا رہا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک تعریف بھی کر دیتا ہوں حکومت کی جو آپ تعریف کی بات کر رہے ہیں کہ that's a good دیکھیں اچھی policy کرتے ہیں نا انہوں نے آکے ساڑھے تیرہ پرسن انٹرس ریٹ کرا پوری انڈرسٹری کو چوک کر دیا اب یہ ایک دو پرسنٹ پر ایک پرسنٹ پر لون دے رہے ہیں تو لوگ انڈرسٹ کر رہے ہیں پاکستان میں جنون ڈیمانڈ ہے پاکستان میں معیشت چل سکتی ہے اگر حکومت اس کو روکے نہ آپ تسلیم کیجئے نا کہ اس وقت حکومت کی دیریکشن معیشت کے حساب سے ٹھیک ہے تر فائننسنگ فسلیٹی دی گئی ہے ساتھ میں آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہیں یہ سمجھنا کہ ایسے ریمیٹنسز میں ویسے بھی اضافہ ہوا ہے چلے کرونا کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس میں کمی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے مگر فیلحال اس وقت نظر اور ایسے بینک نے بڑا پروکٹیو ہو کے کام کیا گدارش یہ ہے کہ دیکھیں چار سو تین سو چار سو بلین کی جو طرف کی فرننسنگ ہے پاکستان میں پچاس بلین کی تو ویسے انویسمنٹ ہوتی ہے اگر پندرہ پرسنٹ اف جی ڈی پی بھی تقریباً ہو جاتی ہے تو تقریباً تقریباً پیتہالیس بلین ڈالر کی جی ڈی ہوتی ہے تو اتنی بڑی بات نہیں ہے پاکستان میں یہ لارج سکیل کو آپ ایک سبسیڈی دے رہے ہیں چلے آپ نے دیئے لیکن کم از کم اس سے انٹرسلائزیشن ہوتی ہے اس سے انوائرمنٹ چینج ہو جاتا ہے اس سے موٹ چینج ہو جاتا ہے یہ بات درست ہے لیکن آپ ہی تھے نا جنہوں نے ساڑھے تیرہ پرسنٹ انٹرسلائٹ کر کے آپ نے اس کو روکا ہے جو آپ روکتے ہیں کہ ڈیٹ سرویسنگ مہنگی ہے تو آپ کو کس سے حکیم لقمان نے کہا تھا کہ آپ ڈبل کر دیں انٹرسلائٹ آپ نے انٹرسلائٹ ڈبل کرا نون کے اس میں آپ نے آکے بجلی کی نرخ بڑھائی کہ ہم سرکولر ڈیٹ کم کر دیں گے آپ سرکولر ڈیٹ ہسٹارک ریکارڈ پہ ہے ڈبل ہو گیا ہے یا کسی بھی میٹرک سے آپ میجر کریں اس پی ٹی آئی نے پاکستان کی معیشت کو برا کیا ہے اور غریب لوگ اور متواسس طبقے کے لوگوں کے لیے عذاب میں ڈال دیئے جان کہ دوائیاں خریدو وہاں پہ کرپشن کی ویسے مہنگی ہوئی ہے اس آف ناؤ سات فیصد کی شرائع سود پر اب آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ اب کم از کم چیزیں سمت میں ہیں ٹی ایڈ پرسنٹ کی آپ خود تعریف کر رہے ہیں انڈسٹری لگے کہ ایپورٹ سبسٹیوشن بھی ہوگی ایکسپورٹیبل سرپلس بھی ہوگا ہر طریقے سے نظر آ رہا ہے کہ ایک سمت ہے دیر پرسنٹ کی گروت کی بات کر رہے ہیں اس پاکستان میں اگر پانچ پرسنٹ گروت ہوتی ہے پانچ سے چھ پرسنٹ یہ تو تب جا کے آپ مرحب صاحب کل آپ فائنس منسٹر بن جائے ہیں پہ کہاں سے پانچ فیصد کی گروت ہوگی ہم پہلے بھی لے کے آئے تھے انشاءاللہ پھر بھی لے آئیں مگر آپ ہی کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا جب آئی ایم ایف کے پاس سے لے جاتے تو کیسے ساڑے پانچ کو آپ کو سسٹین کرتے ہیں اچھا کمال یہ ہے اب یہ پھر آپ کو آپ لوگوں کو بہت برا لگتا ہے لیکن سچی بات ہے کہ جب عساق دار صاحب وزیر خزانہ تھے تو ہر سال انفلیشن کو بھی کم کرتے تھے گروت بھی بڑھاتے تھے اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی تھے اور ٹیکس بھی بڑھاتے تھے مگر اچھا تو آپ کو بھی بہت زیادہ نہیں لگتا ہے کہ روپے کو سو روپے پر رکھتے تھے اچھا تو آپ کو بھی نہیں لگتا ہے آپ دیکھیں نا کہ مسلم لیگ نون تو یہ کر چکی ہے ہم یہ کریں گے انہوں نے کیا کیا انہوں نے کرنٹ ایکسپینٹش سے ایک پیسہ کم نہیں کیا ایک پیسہ کرنٹ ایکسپینٹ کم نہیں کیا انہوں نے سارے ڈیولپنٹ ایکسپینٹشز کاٹ دی کہاں سے گروت آئے گی آپ نے انڈسٹری لگانہ سے رکوا دی آپ نے گیس مہنگی کر دی آپ نے بجلی مہنگی کر دی کہاں سے گروت آئے گی ایک پیسہ ایکسپورٹ نہیں بڑھا ایک منٹ کے لیے بھولتے ہوئے کہ آپ کا تعلق نون لیگ سے ہے فارمر فائنس منسٹر ایکانومسٹ اور بزنسمن آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ معیشت کی سمت کم از کم درست ہوگی میرے بھائی مائنس پوائنٹ فور سے ون پوائنٹ فائیو ہو گیا ہے تو ون پوائنٹ نائن پرسنٹ کی پوزیٹیو جمپ آئی ہے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن ون پوائنٹ فور ورڈ گوئنٹ فور ورڈ شاہدیب خاندادہ صاحب ون پوائنٹ فورسنٹ ون ملین پیپل آنیمپلائیمٹ ون ایڈیشنل ملین پیپل ون ایڈیشنل ملین پیپل آنیمپلائیمٹ اس کے بعد گوئنگ فور ورڈ آپ کو نہیں لگتا کہ ہم اس پاتھ پر ہیں جو اچھی خبر نظر آ رہی ہے وہ ڈسکا نظر آ رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے چاہا تو یہ کوئی حکومت تبدیل ہو جو لوگوں نے جسکا کے لوگوں نے جو بتایا اس حکومت کے بس میں نہیں ہے میں نے ایکانومیس اور بزنسمنٹ سے سوال پوچھا تھا بہت شکریہ مفیلسمنٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پرگرام میں بریک شامل کرتے ہیں ایک اور ہم پر بات کریں سینڈر دخابات میں پانچ روز باقی ہیں اور تحریک انصاف نے نعرہ ذراکین کو منانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں وزیراعلا خبر پختونخواہ محمود خان نے سبائی وزیر قانون سے گزشتہ دینوں استفاہ لیا تھا آج ان کو ملنے کے لیے بلا لیا ملاقات میں سلطان محمد خان نے سینڈ امیدواروں کی نابضتگی پر پارٹی فیصلوں کی تعاید کی یہ وہی سلطان محمد خان ہے جن سے گیارہ فروری کو وزارت واپس لے لی گئی تھی سلطان محمد خان اس ویڈیو میں دکھائی دیئے تھے جس میں تحریک انصاف اور قومی وطن پارٹی کے عراقین مبینہ طور پر پیسے وصول کر رہے تھے تاکہ سینٹ کے لیے ووٹ فروخت کر سکے ویڈیو سامنے آنے کے بعد سلطان محمد خان سے فوری استیفہ لے لیا گیا تھا وزیر آدم عمران خان نے وفاقی وزیر فواد چودری شریم ازاری اور شہزاد اکبر پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی تھی تاکہ اس سارے معاملے کی تحقیقات کی جا سکیں وزیر آلہ خیبر پختون خواہ اس وزیر سے ملاقات کر رہے ہیں جس سے خود استیفہ لیا تھا اور سلطان محمد خان ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں تحقیقاتی کمیٹی کے رکن فواد چودری نے ہمارے ہی پروگرام میں کہا تھا کہ ان لوگوں پر جرم ثابت ہو چکا ہے یہ کس مو سے دوسروں پر الزام لگا رہے ہیں ان لوگوں کا تو وائیکاٹ ہونا چاہیے انہوں نے قرآن اٹھائے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا اور بعد میں ان کی یہ ویڈیو جو ہے وہ سب کے سامنے آگئے اس لیے اب اس کے اوپر کریمنل لائیبیلیٹی جو ہے وہ اس کے لیے بنتی ہے ان لوگوں کو تو میرا خلال ہے سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے یہ تو وہ سیاہ دبا ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اوپر جس کے جتنی مضمت کی جائے کام ہے لاؤ مینسٹر سارجنٹ صاحب کو بنایا گیا تھا یہ دوزار اٹھارہ میں چونکہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں تھے اس لیے ان کے خلاف کوئی ایسی بات جو ہے وہ سامنے نہیں آئی جونی سامنے آئی ہے ان کو چار گھنٹے میں ان کے حدے سے اٹھا دیا گیا دسکا میں زمنی انتخاب کل ادم قرار دیا جانے کے بعد حکومتی فیصلے بھی تحریک انصاف کی اصولی سیاست پر سوالیاں نشان اٹھا رہے ہیں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پورے حلقے میں دوبارہ انتخاب کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا اور انتظامی افسران سے متعلق حکم نامے کے خلاف بھی اپیل کی جائے گی نونلی کی نائف صدر مریم نواز نے ٹویٹ میں حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کرنا ثابت کرتا ہے کہ تم نے چوری کی ہے وہ چوری میں ملوث افسران کو بچانا ثابت کرتا ہے کہ چوری تمہارے کہنے پر کی گئی ہے اس ساری صورتحال پر بات کریں گے وفا کی وزیر فواد چودری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فواد چودری صاحب بہت شکریہ ہمیں شمج وائن کرنے کے لئے فواد چودری صاحب آپ ایک پوزیشن لیتے ہیں جس کی تحقیقات آپ کر رہے ہیں آپ نے کہا ان کا تو بائیک آٹ کرنا چاہیے انہی سلطان محمد سے آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ مل لیتے ہیں آپ نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے بڑی اصولی پوزیشن لی اور کہا کہ طاقتور ہونا پاکستان کا نظام اور فائدہ ہے اس کے علاوہ فیصلے کے حوالے سے آپ نے اصولی پوزیشن لی آپ کے پارٹی کے رینماؤنے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں بلوستان میں جو الزام دوسروں پر لگا رہے تھے وہ الزام آپ کی پارٹی پر لگ رہا ہے سندھ میں بھی آپ کی پارٹی پر لگ رہا ہے یہ اگزیکٹلی کہاں کھڑی ہے تحریک انصاف اس سارے کے سارے معاملے میں کہ جو دوسروں پر الزام لگاتے ہیں وہی بات اندر سے پارٹی کے الزام آپ پر لگ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے شازیب کہ جو آپ نے بات کہی کہ وہ لوگ جو ویڈیو میں پیسے لے تو میں ابھی اس بات کی اوپر قائم ہوں اور مجھے کہا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ جو آج تصویر چیف منسٹر خیبر پختونخواہ کے ان کے ساتھ آئی ہے وہ پرانی تصویر ہے اور نئی تصویر نہیں ہے اور اگر خیبر پختونخواہ کے چیف منسٹر ان سے ملتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ اپنی کریڈیویٹی خراب کرتے ہیں اور ایک ووڈ کے لیے وہ اگر ان لوگوں کو ملاقاتیں کرتے ہیں جن کو انہوں نے خود پارٹی سے نکالا ہے ظاہر ہے کہ یہ ان کے جو ایک کریڈیویٹی ہے اس کے اوپر سوالیاں نشان آئے گا ہمارا تو موقع وہی ہے جو ہم نے آپ کے پروگرام میں دیا ہے اور اس کے بعد جو ہماری جو کمیٹی ہے جس میں شہزاد اکبر اور ڈاکٹر مزاری شامل ہیں ہم نے اس کے اوپر جو اپنی کاروائی کی ہے وہ بھی بڑی تفسرات سے آگے بڑھ رہی ہے اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ایک ایسی ریکمنڈیشن کے ساتھ آسکیں جس میں یہ ہارس ٹریڈنگ کھیل جو ہے وہ ختم ہو سکے یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ اپنی اصولی پوزیشن پر قائم ہے کیونکہ افیشل اکاؤنٹ سے ٹوئیٹ ہوئی تھی آپ کے رہے ہیں آپ کو بتایا گیا یہ پرانی تصویر ہے جی بالکل میں نے جب آج پوچھا فیبر فکر انخاب کی جو انفرمیشن کے لوگ ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ پرانی تصویر ہے اور وہ ان کی ملاقات نئی نہیں لیکن اگر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی بات درست ہے اور ان کی ملاقات نئی ہوئی ہے تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے اور چیف منسلس آپ کو یقینی طور کے اوپر اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو جائزہ لینا چاہیے کیونکہ ہماری پوزیشن ہوئی ہے جو ہم نے آپ کے پروگرام میں اور فارجو صاحب آپ سے میں سوال بھی فریز کر دیتا کیونکہ آپ سے پروگرام میں بات ہوئی تھی اور آپ نے اتفاق کیا تھا کہ دونوں طریقے سے یہ جو پیسے کا لینا دینا ہے ختم ہونا چاہیے پارٹیوں کے فرنٹ پر بھی اور ایمپی ایس کے فرنٹ پر بھی اب وہ دونوں الزام آپ ہی کی پارٹی پر لگ رہے ہیں سیف اللہ عبدوں کے اوپر الزام پارٹی کے اندر سے لیاکت جتوی نے لگا دیا 35 کروڑ کا پھر عبدالقادر کے اوپر الزام لگا پہلے ایک دن پہلے انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی انہیں ٹکٹ دے دیا پارٹی نے کہا یہی تو ہے 70 کروڑ جو آفر کر رہا تھا ٹکٹ واپس لیا کسی اور کو دیا ایک آدمی کو ٹکٹ نہیں ملتا دوسرے کو مل جاتا ہے اور وہ ایک بیان دے دے تو اس کی تو کوئی اہمیت نہیں نہ آئیں اس کو آپ میرا اتنا ڈسکس کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جو لیاکت جتوی صاحب ہے وہ خود سینٹ کے جب ان کو ٹکٹ نہیں ملا تو وہ نراز ہو گئے ظاہر ہے اور اس کے اوپر انہوں نے ایک اترا کی گھتے بھو جو ہے دوسری جو بات ہے اپنا ہمارے جو بی اے پی کا اور معاملہ ہے بلوچستان کا دیکھیں اس میں سیمپل یہی گا جب ہماری پارٹی نے یہ کہا کہ نہیں یہ ان کو قبل قبول نہیں ہے تو وہاں پر ایک جو لوکل ورکر ہے ان کو ٹکٹ دیا گیا اب وہ لوکل ورکر اور پی ٹی آئی جو بلوچستان ہے وہ اور بی اے پی نے آپس میں ایک جو ہے وہ معاہدہ کیا ہے وہ اس کا اسلام آباد سے تعلق نہیں ہے تعلق کوئٹا سے تو یہ انٹرنال اریجمنٹ ہر جگہ کے اوپر ہوتی ہے اور وہی اریجمنٹ وہاں پہ ہوئی ہے تو میرا نکال اس میں کسی قسم تھی کوئی الیگیشن کا بسوار اگر آپ کے امپی عبدالقادر صاحب کو ہی ووٹ دے دیں اور وہ ہی سینیٹر بن جائیں اور آپ نے اپنا ویڈرو کیا ہے کیونکہ پہلے آپ نے ٹکٹ دیا تھا بی اے پی سے کہ انہوں نے سپورٹ حاصل کر لیا آزاد کھڑے ہو کر تو وہی کہہ رہا ہوں کہ کان یہاں سے پکڑے یا وہاں سے پکڑے والی بات نہیں ہو گئی کہ پیسے چل گئے اور وہ سینیٹر منتخب ہو گئے جو آپ کی پارٹی کے لوگوں نے الزام لگایا تھا دیکھیں نا بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر الزام کی بات یہ ہے نا الزام تو ہی دیکھیں نا جس کو ٹکٹ نہیں بنتا وہ الزام تو لگائی دیتا نا اس میں ہمارے اتنی سیریس نہیں ہماری پارٹی نے کہا کہ انہیں آپ کو ٹکٹ نہیں کرنا چاہیے ان کو ہم نے ٹکٹ پٹ راک کر دیا اس کے بعد جو کوئٹا میں بلوچستان کی پارٹی ہے ان کا اور بی اے پی کا معاملہ ہے اب ایک مقامی ایجسمنٹ ہے تو اس کو مطلب ہم کیسے اس کو مقامی ادا سیاست ہوتی ہے اس کی اپنے ایسپیکٹس ہیں اس کی اپنی ڈیمانڈ ہیں اس کے مطابعے کے جو کوئی کرتا ہے تو اس سے موٹو ایک لیسٹی بیٹ بات بسید تیسرا ایشو زیارہ آپ شفافیت کی بات کرتے ہیں یہاں پر بھی الزام آپ کے اوپر لگ رہا ہے اور وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کی صورت میں لگ رہا ہے جس پر آپ کی پارٹی کے کچھ افراد الیکشن کمیشن پر تنظیہ تنقید کر رہے ہیں کچھ شیئر کر رہے ہیں آپ نے زیارہ اپریشیٹ کیا ہے کہ یہ روایت قائم ہونی چاہیے اداروں کے احترام کی اور پھر جو آفیسرز کے خلاف فیصلہ دیا اس کو بھی تحریک انصاف چیلنج کرنے جا رہی ہے تو جو شفافیت ہے اور الیکشن میں شفافیت کا نعرہ ہے اس پر بھی سوال اڑ گیا کہ الیکشن کمیشن نے جو آپ لوگوں کے حوالے سے ریپورٹ دی ہے دیکھیں یہ تو آپ کا احراز جو ہے مسئلے درست میں کہ پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے بڑی آپ کی پوزیشن رسرٹ کی ہے اور ایسے ہی مضبوط ادارے جو ہیں وہ ملک کی ضرورت اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن سے پہلے سپریم پورٹ میں بھی جو سٹینٹ دیا جو بھی وہ سمجھتے صحیح ہے اس پر کھڑا ہونا چاہیے اور میں لیکن جہاں تک پہستے کو چیلنج کرنے کا تعلق ہے وہ تو دیکھیں ایک لیگل پروسس ہے اور وہ حق ہے ملی کا کہ وہ اس کے اوپر کیا کرنا چاہتے ہیں اور اگر وہ اس کو چیلنج کرتے ہیں تو وہ لیگل پروسس کا حصہ ہے بجل پروسس ہے مگر کیونکہ تحریک انصاف نہیں کہا تھا شبلی فراز صاحب نے کہ ہم چیلنج نہیں کریں گے ہم دوسری جماعتوں کے ساتھ نہیں ہیں مگر ان آفیسرز کے خلاف کاروائی کا ایکشن وزیر آزم اور وزیر آلہ کو لینا چاہیے یا پھر ان کا بھی دفاع کرنا چاہیے جو غفلت کے مرتقب قرار پائے ہیں الیکشن کمیشن کی پریس لیس کے مطابق بھی آئی جی اور چیف سیکریٹری کو تو طلب کیا ہے باقی کے بارے میں تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کے خلاف تو ایکشن ہونا چاہیے آپ کا نکہ یہ ہے کہ جو لیگل رائٹس ہیں وہ سرنڈر کر دینے چاہیے آفیسرز کو اور کینیڈیٹ کو اور ان کو آگے نہیں جا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آفیسرز ظاہر اپیل کر رہے مگر آپ کی حکومت کی طرف سے دفاع ہو رہا ہے بجاہ اس کے کہ ایک پوزیشننگ نظر آئے کہ آجی ان آفیسرز کے خلاف جو الیکشن کمیشن نے بات کی ہے ہم انویسٹیگیٹ کریں گے انکوائری کریں گے اور کاروائی کریں گے انویسٹیگیٹ ہم نے نہیں کرنا جب تمام جو اختیارات ہوتے ہیں الیکشن میں وہ الیکشن کمیشن کے پاس چلے جاتے ہیں اور جہاں پہ الیکشن ہوتا ہے وہاں کا ایون جو پریزائیڈنگ آفیسر ہے وہ بھی مجسٹریڈیل پاورز رکھتا ہے تو حکومت نے ایک دفاع جو کرنا یہ انویسٹیگیٹ نہیں کرنی یہ الیکشن کمیشن نے کھوٹ کرنی جہاں تک اپیل کا رائٹ ہے وہ لیگل رائٹ ہے بہت شکریہ فوچوئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے گفتو کو آپ نے سنی ہم ایک بریک شامل کرتے ہیں گونا فرپر بات کریں لاہور آئی کورٹ نے آج حمزہ شہباز کی زمانت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے فیصلے میں عدالت نے ٹرائل میں تاخیر کی وجہ سے ملزمان کی طویل حراست سے متعلق اہم اوبزرویشنز دی ہیں بینچ کے سربرا جسے سرفراس ڈوگر نے تحریری فیصلے میں قرار دیا ہے کہ کسی ملزم کو نامعلوم ارسے تک جیل میں سڑنے کے لیے پروسیکوشن کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا زیر حراست ملزم کے ٹرائل میں حد سے زیادہ تاخیر کو آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اگر یہ تاخیر ملزم کے کسی عمل یا غفلت کی وجہ سے نہ ہوئی ہو فیصلے کے مطابق اس معاملے کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ شہباز شریف کے کیس میں اعتصاب عدالت سے جب ریکارڈ طلب کیا گیا تو متعلقہ عدالت نے 19 جنوری 2021 کو رپورٹ جمع کرائی جس کے مطابق 110 گواہان میں سے صرف 8 گواہان کا بیان قلم بند کرایا گیا ہے جبکہ دیگر 102 گواہوں کے بیان ریکارڈ کرانا بھی باقی ہے اعتصاب عدالت نے اندازہ لگایا کہ اگر تمام ملزمان اور اس تغاثہ کے بھرپورتہ بن اور شرکت کو یقینی بنا لیا جائے تو بھی ٹرائل مکمل کرنے کے لیے کم از کم 10 سے 12 مہینے کی ضرورت ہے جیسے سفراز ڈوگر نے فیصلے میں مزید لکھا کہ یہ عدالت ٹرائل میں چونکہ دینے والی ایسی تاخیر کو آسانی سے نظرانداز نہیں کر سکتی جس میں تاخیر کے ذمہ داران ملزمان نہ ہو فیصلے کے مطابق عدالت نے کیس کی آرڈر شیٹ کا بھی جائزہ لیا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سوائے چند مواقع کے زیادہ تر مواقع پر درخواست گزار اپنے وکلہ کے ساتھ حاضر ہوئے تاہم شریک ملزمان کی جانب سے مختلف وجوہات کی بنا پر التوا مانگا گیا بعض مرتبہ پریزائیڈنگ آفیسر کی غیر حاضری یا پھر ملزمان کی جیل سے عدالت میں پیشی نہ ہونے کے باعث کیس آگے نہ بڑھ سکا اس کے علاوہ مطالقہ وکلہ کی عدم دستیابی کے باعث بھی کیس میں پیشرفت نہ ہو سکی تاہم وکلہ کی عدم دستیابی کو درخواست گزار کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا درخواست گزار کی جانب سے صرف چند مواقع پر التوا مانگا گیا اور وہ بھی اس لیے کیونکہ ان کے وکلہ کو اعلیٰ فورم پر پیش ہونا تھا تیری نفیصلے کے مطابق قانون اور انصاف کے اصولوں اور کیس کے حقائق کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ ایک فٹ کیس ہے جس میں زمانت دی جانی چاہیے کیونکہ کوئی ایسی وجہ موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر درخواست گزاروں کو زمانت بادست گریفتاری نہ دے کر آزادی سے محروم رکھا جائے لہٰذا حمدہ شہباز سمیت دیگر درخواست گزاروں کی زمانت کی درخواستیں منظور کی جاتی ہیں آج کے پر ہمیں اتنا ہی ایجاد ہی اللہ حکم